شرافت سیکھی نجابت سیکھی جانتداری سیکھی سعید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مخبت سیکھی میں کہا واپس ہی درا دیا مجھے میں نے کل کالن میں بھی لکھا کہ پاکستان کی سیاست کے ابو پہ ایک کپڑ ہے کہ جب یہ شخص الیکشن لڑا ہوتا تو اس کے مخالف کہتے تھے جنہیں اپنا کچھ نہیں بنایا یہ پاکستان کی سیاستی تاریخ کا علمیاں ہیں اسی لئے میں نے لکھا تھا کہ تم دیکھو کہ تم کے ذلت اور رسائی کیوں مسئلت ہو رہی جن قوموں نے یہ فیصلے کر لی ہے کہ جنہیں جنہیں اپنا کوئی نہیں بنایا اور وہ نے توانک ہی بنائے گا وہ نے اس کو چھوڑ دیا پھر اللہ کہتا ہے میں یمت ہم فی تو گیاں میں ہم یا مہون جاؤ میں چھوڑ دیکھا دیل چھوڑ دیکھا کل کو میرے پاس بیاد ہو یہ لوگ سارے گواہ ہیں میاں صاحب کی شرافت اور نجابت کے کتنے شرافت اور لاکھ شوق یہاں پر آئے گا کیسے لوگ ہیں جنہیں میں ٹھونٹا ہوں جہاں آپ صرف صرف رائٹ میرے پاس بات ساتھ زمانے جہاں بہت خراب آتے جائیں گے آتے جائیں گے ہم اس خراب زمانوں کے اس دور کے اندر ہیں اس دور میں ایسے لوگ کسی دھرتی کا عرق ہوتے ہیں اس دھرتی کے لئے اللہ کی رحمتوں کا راستہ ہوتے ہیں آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر یہ صاحب اللہ کے دربار میں ہیں ہم تو صرف ایک ہی درخواست کر سکتے ہیں میں نے اپنے ہر دوست کی قبر پر کھڑے ہوگی کہ اللہ میرا جار تیرے پاس پہنچ گیا ہے تو اپنے یاروں کا صدقہ ہے ہم کوئی اور صدقہ کوئی صدقہ نہیں نہ تمہارے پر ہمارا کوئی حق ہے نہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے نہ ہمارے پاس کوئی کردار ہے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس صرف یہ ہے ایک دوست تیرا بتا ہمارا دوست تھا تو اپنے دوستوں کے صدقے سے جن کو تُو نے دوست قرار دیا ہوا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ان جو کو پڑک جن کا تُو نے پیاروں سے وعدہ کیا ہے ٹھنڈی جگہوں پہ بہترین جگہوں پہ ان جو کو پڑک رکھ رہا ہے اور ہمیں بھی کل ان کو ہم نے بھی کل پہنچا جاہا ہے آج وہ گئے کل ہم جو سیدنا اسمان رمضنون کو جب رسول اکم دفن کرنے کے پہلے وقی کے لدر جو صحابی صفن ہوئے ہیں تو آپ رمیہ تم ہم سے ذرا آگے نسٹر تلے گئے ہیں ہم تمہارے پیچھے آئے ہیں ہم تمہارے پیچھے اے اللہ ہم بہتری جگہوں پیچھے کٹھا کریں شاندار جگہوں پر احمدوں کی چھو میں میں کٹھا کریں ہمارے میں اس زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ آپ کرم کرے مہربانی آئیں کرے سوچیے نہیں کبھی نہ سوچیے کہ میں برادری والے کے لیے ہاتھ اٹھانے جا رہا ہوں میں قبیلے والے کے لیے ہاتھ سکھانے جا رہا ہوں کبھی مت سوچے اپنا سواب مت ضائع کیا کیلئے کہ کل کو میرے فاتحہ پہ نہیں آئے گا اس کا باپ میری فاتحہ پہ آئے گا میں نبی کی سنت کرنے یہاں آیا ہوں میں نبی کی سنت میں آیا ہوں آپ جہاں آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو چلتہ فرمائے بافر دعوالہ بہت جلد ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہے اگر آپ نے ابھی تک اس حق سچ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس حق سچ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جہاں پر بیل گنٹی اور آل لکھا ہوا ہے اس کو بھی ٹیچ کر دیں پھر اس چینل پر چلنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچنی شروع ہو جائے گی اس چینل پر کوئی بھی خبر ویڈیو یا اشتیار چلوانے کے لئے آپ دیئے گے نمبر پر رابطہ کریں